اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ترڈ ویک آف نومبر 2019 سے جتنے بھی کرنٹ ایفئر کے قویسٹن بنتے ہیں تو ان سب کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے قویسٹن سے پہلا قویسٹن ہے دان ایڈیٹر زفر عباس ریسیوڈ دا پریسٹیجیوز گوین آئی فیل پریس پریڈم ایوارڈ پار 2019 آن نومبر 22 2019 تو ریسنٹلی بائیس نومبر 2019 کو دان کی جو ایڈیٹر ہے جس کا نام ہے زفر عباس تو اس کو پریسٹیجیوز گوین آئی فیل پریڈم ایوارڈ ملا تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیں سیکنڈ کرشن ہے ریما جواف علیہ بیکیم دا فرسٹ سعودی اومن ٹو ریس کار این کنگڈم تو ریما جواف علی جو ہے یہ پہلی سعودی اومن بنی جیس نے کار ریسنگ میں حصہ لیا تو یہاں پر سعودی عرب کی بات ہوئی ہے تو سعودی عرب کے جو موجودہ پرائم منیسٹر ہے اس کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز السعود سعودی عرب کا کیپیٹل سٹی ہے ریازہ اور اس کی کرنسی ہے سعودی ریالہ کرشن نمبر تری ہے ایکس سی آئی اے ایجنٹ جری چونگ شنگ لی جیلڈ پار نائنٹین ایئرز پار سپینگ پار چائنہ تو سی آئی اے کے جو ایکس ایجنٹ ہے جس کا نام ہے جری چونگ شنگ لی تو ریسنٹلی اس کو اننیس سال کی جیل ہوئی کیوں اس کو جیل ہوئی کیونکہ یہ چائنہ کے لیے سپینگ کر رہا تھا مطلب اس کو جو خفیہ معلومات ہے وہ دے رہا تھا تو سی آئی اے جو ہے یہ یونٹیڈ سٹیٹ کا انٹریجنس ادارہ ہے پیشن نمبر پور ہے which country win the اے سی سی ایمرجنگ ٹیم ایشیا کب 2019 ٹائٹل ہو تو اس کا انصر ہے پاکستان تو ریسنٹلی پاکستان نے اے سی سی ایمرجنگ ٹیم ایشیا کب 2019 کا ٹائٹل جیتا اس کا فائنل پاکستان اور بنگلہ دیش کی درمیان ہوا تھا تو کہا پر ہوا تھا اسے بھی آپ لوگ یاد رکھیں تو اس کا فائنل بنگلہ دیش میں ہوا تھا پیشن نمبر پائی ہے ریٹائرڈ لیفٹننٹ جنرل آسم سلیم باجوا اپوائنٹڈ ایز چیئرمن آف نیولی کریٹیٹر سی پیک اتارٹی تو ریسنٹلی ریٹائر لیفٹننٹ جنرل آسم سلیم باجوا جو ہے یہ سی پیک اتارٹی کے نیو چیئرمن اپوائنٹڈ ہویا پیشن نمبر سیکس ہے سعودی عرب فریزر 200 یمینی ریبیلز ایز ای پارٹ آف پیس ایفرٹ سا تو ریسنٹلی سعودی عرب نے یمن کے جو دو سو برشند ہے تو اس کو رہا کیا اس ای پیس مطلب اس ای پیس اس کو رہا کیا تو کتنے بندوں کو رہا کیا سعودی عرب نے دو سو یمینی ریبیلز کو پیشن نمبر سیون ہے ریناوٹ پشتو پوائٹ اینڈ سکالر غازی سیالہ پازڈ اوے آن نومبر 27, 2019 تو مشہور پشتو کے جو پوائٹ ہے اور سکالر جس کا نام ہے غازی سیالہ تو ریسنٹلی ستہائیس نومبر 2019 کو اس کی ڈیتھ ہویا اس کو بابا سندرہ تو پشتو لیٹرچر میں اس کو بابا سندرہ کا ٹائٹل ملا تھا تو ریسنٹلی بائی ستہائیس نومبر 2019 کو اس کی ڈیتھ ہویا پشتو نمبر ایٹھ ہے ہو ایس دا کرنٹ آئی جی آف نیو لی سوری ہو ایس دا کرنٹ آئی جی آف نیو ریلویز پولیس ہے تو نیو ریلویز پولیس کے جو موجودہ آئی جی ہے اس کا نام ہے مشتاق مہرہ تو مشتاق مہر جو ہے یہ ریسنٹلی 29 نومبر 2019 کو نیو ریلویز پولیس کے نیو آئی جی پوائنٹڈ ہویا کیس ڈیتھ کو 29 نومبر 2019 کو پشتو نمبر نین ہے ریسنٹلی ویچ سیٹی آف پاکستان ایس دیکلیرڈ ایزا میٹروپولیٹین سیٹی آف نومبر 2019 تو اس کانسر ہے روال پینڈیا پشتو نمبر تین ہے ویچ چیف منسٹر ریسنٹلی لنچ دا میرا بچہ الارٹ میرا بچہ الارٹ موبائل اپلیکیشن وید این ایم تو ہیلپ پیپل ان دیپارٹمنٹ کنسرڈ این ریکیوری آف میسنگ چیلڈر ان دے پرونس تو اس کانسر ہے چیف منسٹر محمود خان چیف منسٹر محمود خان جو KPK کے موجودہ چیف منسٹر ہے تو ریسنٹلی انہوں نے ایک اپ لنچ کیا جس کا نام ہے میرا بچہ الارٹ جس کے جو میسنگ چیلڈرن ہے پورے پرونس میں تو اس کو ریکوور کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو لنچ کیا جس کا نام ہے میرا بچہ الارٹ اور چیف منسٹر محمود خان جو ہے یہ KPK کے موجودہ چیف منسٹر ہے پیسنٹلی انہوں نے ایلیون ہے Who is the current director general of federal investigation agency FIA کے جو موجودہ director general ہے اس کا نام ہے واجد زیا واجد زیا جو ہے یہ ریسنٹلی 29 نومبر 2019 کو FIA کے نیو director general appointed کیا گیا case date کو 29 نومبر 2019 کو پیسنٹلی Who is the current chairman of the public accounts committee PAC PAC کے موجودہ chairman کا نام ہے رانہ تنویر حسینہ question نومبر 13 ہے Which article of constitution gives supreme court the so more to powers so is cancer article 184 and 3 arm so recently supreme court جو ہے اس نے so موٹو ایک power ہے تو کس article کے اس کو ملا آرٹیکل 184 3 arm تو چیف جسٹس آسف سعید کوسا has taken the first ever so motor notice relating to the re-appointment of chief of army staff تو recently آسف سعید خان کوسا نے جو army chief ہے پاکستان کے باجوا تو اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس کا time جو ہے وہ ہتم ہو گیا تھا لیکن recently article 184 کے طرح آسف سعید خان کوسا جو پاکستان کے موجودہ chief justice ہے انہوں نے دوبارہ پاکستان کے جو army chief ہے باجوا تو اس کو دوبارہ re-appointed کیا کتنے منس کے لئے چھ منس کے لئے کس article کے 184 3 ہے تو اس article کے طرح آسف سعید خان کوسا نے اس کو 6 منس کی extension دے دیا تو این چیز کو آپ لوگ یاد رکھیں question number 14 ہے which is the first country to introduce WHO approved triified vaccine تو اس کا انصر ہے پاکستان تو یہاں پر WHO کی بات ہوئی ہے WHO کی فول فارم ہے World Health Organization World Health Organization World Health Organization کا head quarter Geneva Switzerland میں ہے اس کے موجود director general کا نام ہے Tedres Ad Hanama اس کا قیام 7 April 1948 کو ہوا تھا 7 April 1948 کو WHO کا قیام ہوا تھا question number 15 ہے who became Pakistan young guest player ever to win the junior world scrabble championship 2019 تو اس کا winner ہے سید Ahmad Ali پیشن نمبر 16 ہے پریزیڈنٹ آریف الوی کنفارن نشانے امتیاز آن تورکیش آرمی چیف جنرل یسر گولیر آن نومبر 20 2019 پاکستان کے موجودہ صدر ڈاکٹر آریف الوی نشانے امتیاز تورکی کے آرمی چیف جس کا نام ہے یسر گولیر تو اس کو 20 نومبر 2019 کو نشانے امتیاز کا ایوارڈ دیا پاکستان نومبر سیونٹین ہے گوگل دوڈل پیڈ ہومیج تو لیٹ پاکستانی پویٹس پروین شاکر آن ہر 67 برد انیورسی آن نومبر 24 2019 تو ریسنٹی گوگل نے اپنے ہومپیج پر پروین شاکر کو پروین شاکر کی 67 برد انیورسی ہے اس پر دوڈل لگایا کیس ڈیٹ کو نومبر 24 2019 کو پیشن نومبر ایٹین ہے وابدا سائند دس ہائیدرو پاور پروجیک کار کریٹ ورث آر ایسا 52 پوائن پایو بیلیان آن نومبر 25 2019 تو وابدا نے ریسنٹلی دس ہائیدرو پاور پروجیک جو ہے اس کے لیے باون ایسار یا پانچ بیلیان روپی جو ہے اس کا کنٹریک سائند کیا 25 نومبر 2019 کو دس ہائیدرو پاور 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 جو ہے یہ چار ہزار تین سو بیس میگا وار الیکٹریسٹی جو ہے یہ پائدہ کرے گا دس ہائیدرو پاور 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 بنے گا انڈس ریور پر اور دس ہائیدرو پاور 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 جو ہے یہ کوئستان ڈس ٹھیک آف ہائیبر پاور تن ہوا میں بنے گا پیشان نومبر نائیٹین ہے کوئین میکزیما ایرائیڈ ان پاکستان آن ٹوئنٹی فائی نومبر 2019 شی بی لانگ ٹو ویچ کنٹری تو اس کا انصر ہے نیدر لینڈ تو یہ کوئین جو ہے اس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا پچیس نومبر 2019 کو اس کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے کتنے دن کا دورہ کیا تھا تین دن کا دورہ کیا تھا انہوں نے پاکستان کا پچیس نومبر 2019 کو پاکستان نومبر ٹوئنٹی ہے تو پاکستان سٹوڈنٹس گین ہائیسٹ مارک پار کیمبرج اگزام ہیلڈ ان چائنا تو دو پاکستان سٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے کیمبرج اگزام جو ہے اس میں ہائیسٹ مارک اپٹینڈ کیے تو ان دو سٹوڈنٹ کے نام کیا ہے تو ایک کا نام ہے ماز علی ندیم اور دوسرے لڑکی ہے جس کا نام ہے اکسہ خانہ تو ان دونوں نے ریسنٹ لی چائنا میں جو کیمبرج اگزام ہوا تو ان دونوں نے وہاں پر سب سے ہائیسٹ مارک اپٹینڈ کیے پیشن نمبر ٢ویٹی ون ہے ویچ کرکٹر سٹار ریسیوڈ دا 2019 ایشیا گیم چینجر ایوارڈ بائی ایشیا سوسائیٹ ان نیویارک تو یہ ایوارڈ جو ہے پاکستانی کرکٹر جس کا نام ہے سن امیر اس کو ملا کوشن نمبر ٢ویٹی ہے ویس دا کررنٹ ڈیفرنس سیکریٹری آف یویٹی سٹیٹ کے موجودہ ڈیفرنس سیکریٹری کا نام ہے ڈاکٹر مارک ٹی ایس پر کوشن نمبر ٢ی ڈاکڈی کتر 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 پچکے کے پچکے کے لئے ہے فارمر لیڈر ابو بکر البعدادی ہوئی دا سکسیسر تو اس کا انصر ہے ابو ابراہین الحاشمی القوریشی قریصہ نمبر ٹنیٹی سیکس ہے ہو ہیز بین نمیناٹیڈ بائی دی یو ایس پیزڈن ڈونال ٹرمپ فار دا پوسٹ آف انرجی منسٹر تو اس کا انصر ہے دان برولیٹ تو دان برولیٹ کو ریسنٹلی ڈونال ٹرمپ نے انرجی منسٹر پوائنٹڈ کیا قریصہ نمبر ٹنیٹی سیون ہے انجلہ مرکل was elected as chancellor of Germany for the fourth time تو انجلہ مرکل جو ہے یہ جرمانی کی چوتھی بار chancellor بنیا تو اس کا انصر آتا ہے فورا قریصہ نمبر ٹنیٹی اٹھ ہے the fastest woman of the world was Florence Griffith of America Florence Griffith of America جو ہے یہ سب سے fastest woman ہے پوری دنیا میں the fastest person of the world is بولٹا تو بولٹ جو ہے یہ man میں سب سے fastest ہے اور female میں جو ہے Florence Griffith یہ سب سے fastest woman ہے in the world question number 29 ہے who is the current president of international olympic committee IOC کے جو موجودہ president ہے اس کا نام ہے Thomas Beck Thomas Beck جو ہے یہ موجودہ president ہے international olympic committee کے question number 30 ہے what is the Pakistan rank at the 2019 world economic farmer 2019 world economic farmer global competition index میں Pakistan کا rank 110 ہے پہلے نمبر پڑھا تھا ہے Singapore second نمبر پڑھا تھا ہے United state third نمبر پڑھا Hong Kong fourth پڑھا Netherlands اور fifth پڑھا Switzerland پاکستان کا rank تا 110 question number 31 ہے what is the Pakistan rank at the 2019 global hunger index out of 117 countries تو 17 countries میں Pakistan کا rank ہے global hunger index 2019 میں 94 ہے question number 32 ہے who has become the first black woman to won the 2019 main broker prize فارا فیکشن تو اس کا آنسر آتا ہے برنرڈین ایواریسٹو برنرڈین ایواریسٹو اس کا آنسر آتا ہے question number 33 and last question of the video Japan's emperor نروح تیو انترون آنا تو اس کا آنسر آتا ہے 22nd اکتوبر 2019 تو recently Japan کے جو ایمپریر نروح تیو تو اس کو ریسنٹلی 22 نومبر 2019 کو پانسی دی گئی آؤں تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو کا پی ڈی ایف فائل چاہیئے تو اس ویڈیو کا جو ڈسکرپشن ہے وہاں پر آپ لوگ کو لنک مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہوکی فرنڈز تینکی فر واشنگ اللہ حافظ